سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اینڈ پریس تا نوٹیفکیشن پٹن پاکستان کے فارم منسٹر شاہ محمود قریشی نے پچھلے دنوں اپنی ایک تکریر میں کشمیر کے حوالے سے جب کینیڈا کا ذکر کیا تو یہ کینیڈا کے لیے ایک اہم خبر بنی اور اس میں انہوں نے اکتیس جولائی کو یہ کہا کہ کینیڈا میں ایک کار ریالی ہونے جا رہی ہے جس کا کینیڈا میں بسنے والے بہت سارے لوگوں کو علم نہیں تھا مگر شاہ محمود قریشی کو علم تھا اور ان کی تقریر سے صاف لگا کہ وہ اس کار ریالی کے پیچھے ہیں یعنی فورن انٹروینشن ہے جو کچھ کینیڈا میں ہو رہا ہے خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا ایک خاص نیریٹیو ہے شاہ محمود قریشی کیا کہتے ہیں پہلے یہ سنیے کار ریالیز ہوں گی اور کینیڈا میں میں نے سنا کہ انشاءاللہ بڑی ایک زبردست کووڈ کے باوجود کینیڈا میں ایک بڑی زبردست طریقے سے کار ریالی جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے جس طرح کی کار ریالی شاہ محمود قریشی نے پلان کی اور اس کی اطلاع پوری دنیا کو دی اب وہی کار ریالی آٹھ اگست کو مونٹیال میں ہوتی ہے اس کی جلکی دیکھئے موسیقی 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 تو مونٹیول کی اس کار ریالی میں صرف کاریں ہی نہیں تھیں بڑے بڑے ٹرک ٹرالے بھی تھے سکول بسیں بھی تھیں ویسے بھی آج کل سکول بند ہیں اگر اس کار ریالی کے آرگنائزرز پاکستانی حکومت کی مدد سے کچھ اور سکول بسیں بھی قرائے پر لے لیتے تو اس کو بس ریالی بھی کہہ سکتے تھے مگر ٹرک ریالی بھی یہ بن سکتی تھی بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ یہی ریالی جو ہے اب ایک چھوٹے سے والیوم کے ساتھ پھر آٹوا جاتی ہے اور آٹوا میں انڈین ہائی کمیشنر کے باہر بھی ایک چھوٹا سا پروٹیس کرتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ ساری ویڈیوز آویلبل ہیں اور اب کوئی بھی جو حقیقت ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے تو آپ دیکھئے مانٹرول سے یہ کار ریالی کیسے آٹوا پہنچتی ہے سوشل میڈیا کی کرٹسی کے ساتھ ایک جلک یہ بھی تو یہ وہ سیچویشن ہے جو اس وقت کینیڈا میں کشمیر کاؤز کے لیے جو ایک خاص پاکستانی نیریٹیو ہے وہ ڈائیسپورا کا اگر اپنا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے اس کا بھی ہمیں آج تک کوئی فائدہ نظر نہیں آیا مگر پاکستان کے فارم منسٹر ایک دوسری کنٹری میں ایک طرح سے فارم انٹرفیرنس کرتے ہوئے یہ اطلاع اکتیس جولائی کو دیتے ہیں اور وہ بڑے انتوزیزم کے ساتھ بتاتے ہیں کہ بہت بڑی کار ریالی ہو رہی ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنے مشنز کو کیسے اپنے امبیسٹیز کو آل اکراس دی ورلڈ یہ کہا ہے کہ پاکستان کا یہ نیریٹیو دوسرے ملکوں کی سرزمین میں کس طرح لے کر جائیں جو ڈائیسپورا ہے پاکستانی اس کو کس طرح اپنے ساتھ ملائیں اس کی مدد کس طرح کریں اور ان کی مدد کس طرح لیں تو یہ ہے وہ کمپلیکس جو سٹرکچر جس پہ وہ بات کرتے ہیں اسی تقریر سے وہ اس ویڈیو کلپ میں اپنے فارن انٹرونشن کے جو ایجنڈا ہے اس کو واضح کرتے ہیں سٹریٹ پروٹس ہاں ہمیں احساس ہے ہمیں احساس ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی سیچوئیشن ہے اور ایسوپیز ہیں اور ہر ملک کے ایسوپیز ہیں ہم نے ان کا احترام بھی کرنا ہے اور سٹریٹ پروٹس بھی کرنا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں پڑی لکھی ہے ہماری کمیونٹی ہے تو وہ اس کو مینج کر لے گی اور بہتر طریقے سے کرے گی انشاءاللہ تو وہ کہتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہمیں احساس ہے کہ اس وقت سٹریٹ پروٹس کرنے کے لیے کیا دکھتے ہو سکتی ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پروٹس کرنے ہیں اور ان احتیاطوں کو بھی ملہوزے خاطر رکھنا ہے ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے اور پھر جیسا کہ میں نے پیچھے کہا اسی تقریر میں وہ یہ ہدایات بھی واضح کرتے ہیں کہ کس طرح مشنز کو یعنی پاکستان کے سرکاری جو یہاں پر ڈپلومیٹس ہیں ان کو کس طرح یہاں پر کینیڈا میں یا ورلڈ وائٹ اپنی کاروائیاں کرنی چاہیے اور پھر مت بھولیے کہ اس ایک سال میں دنیا کے داروں خلافوں میں ہمارے مشنز نے اور ڈائیسپورا نے جس میں کشمیری اور پاکستانی شامل ہیں اور کہیں کہیں تو سکھ بھی شامل ہوئے جو انہوں نے کردار ادا کیا سڑکوں پہ آکے چراہوں پہ کھڑے ہوکے اس کی اگر کوئی مثال ہے تو پلیس مجھے کوٹ کیجئے گا اگر اس شد و مت سے پہلے اٹھائے گئے تو انہوں نے خود ہی کہا کہ پاکستانی ڈائیسپورا کے ساتھ جو کشمیری ہیں وہ کشمیری سے مراد کیا وہ پاکستانی ڈائیسپورا کے حصہ نہیں ہیں کوئی الگ سے قوم ہیں وہ پورٹیسٹ کریں گے کرتے رہے ایک سال میں چونکہ ایک سال کی انہوں نے کہانی بیان کی پانچ اگس دوہزار انیس سے پانچ اگس دوہزار بیس تک مگر یہ معاملہ صرف پانچ اگس دوہزار انیس سے پانچ اگس دوہزار بیس کا نہیں ہے یہ ایک ان اینڈنگ ریٹرک ہے جو چلتا رہتا ہے اور پاکستان کی طرف سے یہ نیریٹیف کبھی رکنے کو نہیں آتا ایک تھکاہ دینے والا نیریٹیف ہے اس کا کیا حاصل حصول اب تک ہوا ہے ان کو کیا ملا ہے کیا ملے گا اس پہ میں تفسر آگے جا کر کروں گا وہ اسی اپنی تقریر میں پھر یہ واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ہدایات دی ہیں اپنے سفارت خانوں کو ہمارے ایمبیسٹرز جو ہیں میں نے بالکل واضح ہدایت دی ہے جتنے ہمارے مشنز ہیں اور میری ایک ایک مشن پر آنکھ ہوگی اور میں ایمبیسٹرز سے گزارش کر رہا ہوں ایوانٹو سی دیم ایکٹیف ایوانٹو سی دیم ایکٹیف دیس ایک کونر سٹون آف پاکستان فورم پولیسی اور کوئی اس میں غفلت نہ برتے میری ان سے گزارش چی ہوگی کہ ہمارے جتنے ایمبیسٹرز ہیں وہ صرف اپنی ہائی کمیشن میں ایمبیسی میں ایک تقریب ملکت کرنا نہیں مجھے صرف تقریب نہیں چاہیے مجھے انگیجمنٹ چاہیے وہاں کی لوکل میڈیا کے ساتھ تاکہ وہاں کی پبلک کو سنسٹائز کیا جائے مجھے ان کے ٹویٹس چاہیے مجھے ان کے بیپرز چاہیے مجھے ان کے پروگرامز میں ان کی شمولیت چاہیے میں دیکھتا ہوں کس ایمبیسٹرز کی کتی رسائی ہے جو پاکستان کا چہرہ ہے وہاں وہ کر رہا ہے کیا is he twiddling his thumbs or is he doing something for this cause and i want to see کس ایمبیسٹر نے کس میڈیا کے ساتھ کتنا انگیج کیا ہے رپورٹ کریں to the to the to the south isia desk and i want to see کس نے کس نے کیا کیا ہے fm direct کا میں نے ایک ایپ لانچ کیا ہے i want to see and send your activity directly to me all missions abroad کس ایمبیسی نے کیا کیا ہے کس نے انگیج کیا ہے اور میں خود اس کو monitor کروں گا اور میں خود اس کو دیکھوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے لفاظ یہ نہیں چاہیے کام چاہیے اب اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ awareness campaign banners posters think tanks think tanks میں میں ان سے گزارش کروں گا our ambassadors go and speak آپ پڑے لکھے لوگ ہیں اب پاکستان کا وہاں چیرہ ہیں you represent the country you should be seen engaging in think tanks and i want to see کس نے کس think tank میں جا کے کوئی آپ کو بلاتا بھی ہے اگر آپ کو بلاتا نہیں ہے تو کیوں نہیں بلاتا پیارے میں کمزور ہی ہے نا کھوی مجھے سننا ہی نہیں چاہتا کیوں نہیں سننا چاہتا تو اس لیے میں دیکھنا چاہوں گا کون کس think tank میں گیا اور اس نے ہمارا کشمیر کا مقدمہ کس انداز میں پیش کیا پاکستان کے فورم منسٹر نے کہا کہ انہیں لفاظی نہیں چاہیے کام چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ خود لفاظی کرتے ہوئے جیسا کہ آپ ان کی باتیں دیکھ اور سن رہے تھے تو آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی لفاظی ہے اور ایکشن جو ہے وہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ اب تک کیا آئے ہیں پاکستان کو اس کا کیا حاصل حصول ہوا ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ بحث ہے میں نے پچھلے ہفتے بہت سارے کشمیر پہ شو کیے میرا یہ خیال تھا کہ میں شاید کوئی دو ایک ہفتے اب کشمیر کے جو ان انڈنگ ریٹرک ہے پاکستان کا اس پہ بات نہیں کروں گا اور بہت سارے دنیا میں موضوعات ہیں مگر کینیڈا میں جب پاکستان کے فورم منسٹر یہاں پہ انٹرفیر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے پورٹیس میں کار ریالی بھی ہوگی اور ورلڈ وائٹ جو پورٹیس ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں سکھ بھی شریک ہو رہے ہیں تو یہ کیا اشارہ ہے یہ کیا اس میں انوالمنٹ ہے پاکستان کی ریاست کی ہمارے اس عزیز کینیڈا میں یا ورلڈ وائٹ آپ نے ابھی جو ویڈیو کلپ سنا اور دیکھا یہ اسی ان کی پریس کانفرنس کا حصہ ہے اس میں انہوں نے واضح کیا کہ پاکستانی ڈائسپورا اور پاکستان کے جو یہاں پر ڈپلومیٹس ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے یعنی دوسرے ملکوں میں کیسے انفلوئنس ہونا چاہیے کیسے ان میں میس کرنا چاہیے کیسے انٹرویم کرنا چاہیے تھنگ ٹینکس ہیں میڈیا ہیں کیسے ان میں گسنا چاہیے یہ باتیں وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں بہت امپورٹن بات ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لفاظی نہیں ہونی چاہیے کام ہونا چاہیے اب اسی تقریر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے کھڑے ہوں کشمیری آگے ہوں یعنی وہ ہی مریں وہ ہی اس کے لیے جو ایک پروکسی وار ہے وہ اسی کا وہی حصہ رہیں اب وہ ویڈیو کلپ بھی اسی پریس کانفر سے ذرا سنیے اور دیکھئے آج میں بیسیت پاکستان کے وزیر خارجہ کشمیریوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ اس اس کے اصل حقدار اس مومنٹ کے آپ ہیں آپ لیڈ کریں ہم فالو کرنے کے لیے تیار ہیں آپ آگے ہوں کشمیری چہرہ آگے ہو میں فخر سے کشمیری چہرے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیری چہرہ آگے ہو ہم بہرحال پیچھے کھڑے ہوں گے آپ کو استعمال کریں گے اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس مومنٹ کے حقدار ہیں میرے پاس ایسے بہت سارے ویڈیو کلپس ہیں میں کسی اور موقع پر آپ کو دکھاؤں گا کشمیری جو خود ہیں جو پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہماری جان چھوڑیں تو پھر کون سے کشمیری آ کے ہوں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری فتح تا لڑیں گے کون سی آخری فتح کیوں بے وکو بنا رہے ہیں پاکستان کی مصہوم عوام کو کیوں یہ ملینز این ملینز ڈالر ضائع کر رہے ہیں یہ جو بہار کے ملکوں میں آپ انٹیفیرنس کر رہے ہیں کیا اس کا حاصل حصول ہے یہ ایک بڑا ہی مشکل سوال ہے اس کا جواب بہت سادہ ہے کہ اس سے کوئی امیج پوزیٹیو بیلڈ نہیں ہو رہا بلکہ پاکستانی کمیونٹیز جو اکراس در ورلڈ رہی ہیں ان بچاروں کو مسائل کا شکار کر رہے ہیں بیس تیس پچاس سو لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں لیکن اس کا نہ فائدہ پاکستان کی غریب عوام کو ہے نہ یہاں پہ بسنے والی کمیونٹی کو ہے پھر آپ یہ کہتے ہیں زمین کے آخری فتح سے ان کی کیا مراد ہے پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی آج بھی کھڑی ہے انشاءاللہ آخری فتح تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آخری فتح کی انہوں نے بات کی اور پھر انہوں نے بات کی کہ کشمیر کے حوالے سے وہ نئی ایفرٹس کیا کر رہے ہیں یعنی کیا نئے اقتامات کر رہے ہیں ان کے خیال میں پہلے جو حکومتوں نے کیا یعنی پاکستان کی حکومتوں نے جو کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پچپن سال تک ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہم نے کشمیر کے جنڈے کو دبا دیا تھا تو کس کا قصور تھا ان پچپن سالوں میں بھی تو شاہ محمود قریشی کئی بار فورن منسٹر رہے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے خاص طرح پر پیورس پارٹی کی طرف سے تو وہ تب بھی وزیر خارجہ تھے آج بھی وزیر خارجہ ہیں تب کیوں دبا تھا آج کیوں دبا ہے کیا اس کی وجہ ہے کیا اس وقت کی سیاسی حکومتیں تھی جن کا یہ خود حصہ تھے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی حکومت اور کشمیر کے مسئلہ پر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں دائیں بائیں جا سکتی اس ساری صورتحال میں اگر بقول ان کے کچھ نہیں ہوا پہلے اور اب بہت کچھ ہو رہا ہے تو پہلے کیوں نہیں ہوا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اس کی وجہ بن سکتی ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تو وجہ اسٹیبلشمنٹ ہے ہی ہے تو اس ساری صورتحال میں یہ کہنا کہ اب ہم آخری فتح لقت لڑیں گے یہ کہنا کہ یہ جو ہماری اب کی ایفرٹس ہیں وہ بڑی کمال کی ہیں تو یہ لفاظی کیوں ہے کس کو کنونس کر رہے ہیں یہ پوری کی پوری پریس کانفرس بنیادی طور پر ان کی صرف اور صرف میڈیا کو عوام کو خوش کرنے کے لیے ٹھیک ہم کر رہے ہیں یہ جو ہم نے ستر سال سے ڈھول بجا رہے ہیں کشمیر کا یہ ہم نے بجانا بن نہیں کیا چونکہ اسی کے نام پہ بلینز ان بلینز ڈالر پاکستان کے غریب عوام کے جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انسیسیرلی ضائع کر چکی ہے جس کا حاصل حصول کچھ نہیں ہوا تو پھر اس ایجنڈے کو آگے کیوں لے کر چل رہے ہیں لیکن وہ آگے لے کر چل رہے ہیں اپنی نیو ایفرٹس کی بات کر رہے ہیں دیکھئے اس ویڈیو کلپ میں وہ اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کا جو چوہتروں اجلاس تھا جو انہوں نے ان کا مقدمہ پیش کیا ثابت کر دیا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں اور ان کی آواز انہوں نے اس فورم پر بلند کی جہاں کچھ عرصہ پہلے کی ورڈ جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہو گیا تھا اور کشمیر کو بوجود بیک برنر پر ڈالا گیا اور یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہو گیا تھا یہ پاکستان کی حکومتوں کی پالیسی کا حصہ تھا اور آپ نے دیکھا ہماری سپوکس پرسن تسریف اسلام صاحبہ نے اپنے ایک انٹریو میں کہا کہ ہمیں ہدایات تھی کہ ہم کشمیر کے بارے میں ہم نے ہاتھ ہلکہ رکھنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ اس ایک سال میں سلامتی کاؤنسل میں تین مرتبہ اٹھایا گیا اور کتنے عرصے بعد پچپن سالوں کے بعد لوگ کہتے ہیں جی کشمیر تو یہ کونسی نئی کونسی نئی بات ہے پھئی پچپن سال کیوں اٹھایا گیا سلامتی کاؤنسل یہی تھی پاکستان کا موقع وہی تھا قرار دادے وہی تھی گرد اور دھول کے نیچے دب گئی تھی آج وہ دوبارہ اجاگر کی گئی ہیں اور اس کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ پاکستانی قوم کو وزیر عظم عمران خان کو جاتا ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پچپن سال میں اس مسئلے کو کیوں سلامتی کاؤنسل میں نہیں اٹھایا گیا یعنی پاکستان سے سوال کرتے ہیں جب پاکستان سے سوال کرتے ہیں تو کس سے سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے سوال کریں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے سوال کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ کبھی انہوں نے دبایا بھی نہیں تھا جتنی ان کی پہنچتی بات کرتے رہتے تھے تب بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی بہت ساری پروکسی ٹیررزم ہو رہی تھی اس لیے شاید ان کا یہ مسئلہ اٹھانا ذرا ان کو خود مشکل میں ڈال سکتا تھا لیکن وہ یہ بات مسلسل کر رہے ہیں کہ ہم اب بہت ایکٹیو ہو کے کشمیر کا مسئلہ اٹھا رہی ہیں اور ہماری اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دیں ان کو بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا نہ دینا میٹری نہیں کرتا ہے یہ پبلک کنزمشن کیلئے چونکہ بھارت کی طرف سے ایک بہت بڑا اقدام پانچ اگس دوزار انیس کو ہو گیا تھا یونین ٹیڈیٹریز بن گئی ایبروگیشن آرٹیکل تھری سیمیٹی تھرٹی فائف اے ہو گیا اس کے بعد پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو چکی ہے کہ کس طرح پبلک کنزمشن کریں کس طرح پاکستانی ڈائیسپورہ دنیا بھر میں جو بستے ہیں اور جو پاکستانی کمیونٹی خود پاکستان میں بستی ہے اس کو کیسے مطمئن کریں کہ بھئی ہم نے تو یہی اب تک کا ایجنڈا بیچا ہے اب وہ تو کچھ ہاتھ میں نہیں رہا بہرحال وہ اس پہ مسلسل اپنا جو ان اینڈنگ کشمی ریٹرک ہے وہ اس کو رکھے ہوئے ہیں انہوں نے 31 جلائی کو یہ بھی کہا کہ ہم اب یعنی پانچ اگس کو دوہزار بیس کو جو چند دن پہلے گزرا ہے اور پانچ اگس دوہزار بیس کا معاملہ یہ ان اینڈنگ ریٹرک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہماری نانیاں دادیاں اس کہانی کو سنائیں گی اپنے پوتوں نوازوں کو تو یہ مسئلہ اسی طرح جنریشن ٹو جنریشن ہی چلتا رہے گا خود مان رہے گا پھر آخری فتح ان کو کب ہوگی ذرا دیکھ لیجئے اس میں وہ کس طرح اس کا ذکر کرتے ہیں آپ تنہا نہیں ہیں ہر پاکستانی گھرانہ ہر پاکستانی بچہ ہر پاکستانی بزرگ ہر پاکستانی مستور پانچ اگست کو اپنے گھر کی بیٹھک میں کشمیریوں تمہیں پکار رہی ہوگی تمہاری آواز بلند کر رہی ہوگی جو دادیاں ہیں جو نانیاں ہیں اپنے نوازوں کو اپنے پوتوں کو بتائیں گی یہ مسئلہ کشمیر کیا ہے قائد اعظم کیوں محمد علی جنا اس کو پاکستان کی شہرک کہتے تھے کیوں عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے ملک کا مستقبل میرے پانی میرے لیلہاتے سبز کھیت اس کے لیے کیوں کشمیر مرے لیے ضروری ہے کیوں میرا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے یہ ایک بچے کو ہم نے بتانا ہے نئی نسل کو یہ پیغام منتقل کرنا ہے ہمارے بزرگ چلے گئے بہت سے مجاہد اول جو ہیں وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں ان کا بیٹا تو ہے اس کے بیٹے کا فرض ہے کہ اگلی نسل میں اس بات کو منتقل کر جائے اس کے سینے میں جو راز ہیں وہ اگلی نسل کو منتقل کر جائیں اور اس لیے ہم نے یہ پانچ اگست جو ہے اس شد امت سے منانے کا فیصلہ کیا ہے بہت ساری باتیں کہہ گئے فورم منسٹر پاکستان شاہ محمود قریشی اس مختصر ویڈیو کلپ میں وہ کہتے ہیں کہ مجاہد اول جو تھے جو پہلی نسلوں کے مجاہد تھے جنہوں نے پاکستان کی خاطر کشمیر کے کاؤس پر جان دی اب ان کے بچے کو یہ بتائیں اور پھر اس کے بچے کو بتائیں اب اگلی نسلوں کو بتائیں یعنی یہ بتاتے چلے جائیں وہ لوگ قربان ہوتے چلے جائیں اور ان کی پبلک کنزمشن چلتی رہے ہیں یعنی وہ جو نسل دل نسل یہ جنگ لڑ رہے ہیں چاہے وہ کبھی جنگ کی صورت میں اوپن جنگ کی صورت میں چاہے کبھی پروکسی ٹیررزم کی صورت میں اور چاہے بیانبازی کی صورت میں وہ بس چلتی رہے گی چونکہ اس سے ان کا کاروبار چل رہا ہے اس سے پورے کا پورا جو نیریٹیو ہے وہ چل رہا ہے یعنی وہ مجاہد اول بھی کچھ نہ کر سکے ایک انچ زمین نہ لے سکے اور مجاہد اول کے بیٹے کو بھی پتا ہے اب اس کے بیٹے اس کے فردر بیٹے کو بھی بتانا ہے یہ ہے سارے کا سارا نیریٹیو اب وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سال میں نو خط لکھے ہیں بڑے امپورٹنٹ نویت کے خط لکھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خط ہیں جو صرف میں نے اپنی عمر میں لکھے ہیں یہ ہسٹری بن رہے ہیں اور یہ ہسٹری بنیں گے آنے والی نسلیں کہیں گی یعنی یہ ان کو بھی پتا ہے کہ کشمیر کا کچھ ہونا ہوانا نہیں یہ بس آنے والی نسلوں تک بات چلے گی کہ انہوں نے نو خط لکھے تھے اب نو خطوں کا ذکر بھی دیکھ لیجیے اور سن لیجیے میں نے کوشش کی کہ خطوط کے ذریعے اور میں نے ایک نہیں کم از کم نو خط میں آن ریکارڈ لکھ چکا ہوں تو دی سیکٹری جنرل آف دی یو این تو دی پریزیڈن آف دی سیکیورٹی کانسل اب لوگ کہتے ہیں یہ خطوں کی ان خطوں سے حاصل کیا ہوا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ کی تاریخ پر نظر ہوتی ہے ہم ہوں گے نہ ہوں ہم شاید نہیں ہوں گے کل لیکن وہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ کا جو موقف ہے وہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے جو اس وقت کی سلامتی کانسل کی جو قراردادے تھی جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے اور اس تمام میں وزارت خارجہ جن کے پاس کلمدان تھا اور ہمارے ڈپلومیٹس نے جو انہوں نے وہاں کابشے کی آج ان کو ہم کوٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے آگومنٹس کا سہارا بنتے ہیں تو یہ خطوط جو ہیں انشاءاللہ ہماری منزل کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ ہنسنے کو جی چاہتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے خطول لکھے تھے قراردادوں کے حوالے سے وہ ہماری ہسٹری ہے اور جو میں نے نوخات لکھے ہیں وہ بھی ہماری اب ہسٹری بنے گی آنے والے دنوں میں تو یہ لفاظی نہ ختم ہونے والی ہے بیوز میں نے پچھلے دنوں بہت سارے کشمیر کے مسئلہ پر شوز کیے میں نے آج ایک تیاری کی تھی کہ ایسے شو کی کہ جو ہلکے بھلک کے کامیڈی سٹائل کے ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر پائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے ایک ہلکا بھلکا شو کروں گا وہ میں نے پوست مون کر دیا پھر کسی وقت کروں گا تو میں نے سوچا کہ یہ خود ایک کامیڈی شو ہے جو پاکستان کے فورم منسٹر شاہ محمود کو ریشی باتیں کرتے ہیں ان کو صرف اور صرف ایک آرٹیکولیٹ طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو ہنسی آتی ہے اور یہ اپنی جگہ پر ایک کامیڈی شو ہے اس کامیڈی شو کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں بہت ساری ٹریجیڈیز ہوئی ہیں مصوم کشمیری مصوم پاکستانی جو جہاد کشمیر کا ایندن بنے ہزاروں کی تعداد میں اور یہ اپنی کامیڈی کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی ہوں اسٹیبلشمنٹ کے خاص لوگ ہوں یہ اپنی کامیڈی کر رہے ہیں کہ صدیوں سے یہی کہیں گے کہ ایک صدی اور گزر جانے کے بعد ہم نے خاطر لکھے تھے ستر سال تو ہو گئے اور وہ خود اس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ یہ آئندہ کی جنریشن تک چلے گا تو اور تیر سال بعد ایک صدی ہو جائے گی تو اب تک دہائیوں سے یہ کام ہو رہا ہے اس کو وہ صدیوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کشمیر کی ٹریجیڈی میں سب سے بڑے جو سفر رہے وہ پندت رہے قریب پانچ لاک پندتوں کا دیس نکالا ہوا اور انہی پندتوں کے حوالے سے اب شاہ ممون قریشی اپنی اس تقریر میں کہتے ہیں بودھس کے بارے میں لڈاک کی کہتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اون بورڈ ہیں اب یہ اس ٹریجیڈی کو کس طرح کامیڈی کے ساتھ یہ پیش کرتے ہیں دکھ بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے یہ ذرا ان کا بیان پندتوں اور بودھس کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے سن لیجئے سٹیٹ آف جمہو ان کشمیر کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی لوگوں نے قبول نہیں کی ایڈبریسٹریٹیوڈی ان نے کر دیا بزور بازو لیکن ذہنی طور پہ کشمیریوں نے اس کو قبول نہیں کیا چاہے وہ ہندو بندت ہے چاہے وہ بودھسٹ ہے جو لداخ کرینے والا ہے اور چاہے وادی میں رہنے والا مسلمان ہے کسی نے ذہنی طور پر نہ اسے تسلیم کیا ہے نہ قبول کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے سلسلہ میں بھارت نے پانچ اگس دو سار انیس کو جو یونین ٹیٹریز بنائی وہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہیں حتیٰ کہ پندتوں کو بھی اور بودھسٹ کو بھی پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے انفرمیشن ہے اپنے پوائنٹ ویو کو تو یہ بیان کری رہے ہیں ایک مزاہیہ اور ریڈیکیولر سنداز کے ساتھ لیکن دوسروں کی یہ کس طرح ترجمانی کرتے ہیں یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ان کی کامیڈی ہے اور مزید کامیڈی ان کی یہ دیکھئے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو کشمیر ہائیوے ہے اب سری نگر ہائیوے ہے اور اب ان کی آنکھ جو ہے نا وہ سری نگر پر ہے تو کیا ان کی آنکھ سری نگر پر کب نہیں تھی چلیے اگر پہلے نہیں تھی اب ان کی آنکھ وہاں پر رہے وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر جو مسجدوں کو تالے لگ گئیں یہ بھی اپنی طرف سے بنا لی ہے بات کشمیریوں سے پوچھ لیں کہ کون سی مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں اگر مسجدوں کو تالے کہتے ہیں جو لگ گئے ہیں تو میں اور ہماری افواج بہت جلد وہاں پر پہنچیں گے قبضہ کریں گے اور وہ تالے کھلوائیں گے اور شکرانے کے نماز ادا کریں گے تو یہ کامیڈی کلپ بھی ذرا دیکھ لیجی اور سننے جیے یہ منزل سری نگر ہے انشاءاللہ منزل ہماری نظر سری نگر پر ہے اور یہ کشمیر ہائیوے جو ہے اس کا نام انشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں پانچ اگس سے اس کا نام ہو جائے گا سری نگر ہائیوے یہ وہ شعرہ ہے جو ہمیں لے کر جائے گی سری نگر تک انشاءاللہ اور وہ دن دور نہیں کہ جب سری نگر کی جامعہ مسجد میں آپ نے تالے لگا دئیے ارس مسجد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں شکرانے کے نوافل جو ہیں وہ پاکستانی اور کشمیری مل کے ادا کریں گے وہ دن دور نہیں اللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا انشاءاللہ پھر ہماری نظر یہ پوری قوم یکجہ ہے ہماری نظر اب وہاں ہے جہاں ہونی چاہیے ہم سری نگر کی طرف ہماری آنکھ ہے ہماری نظر ہے ہماری منزل ہے اور انشاءاللہ وہ پیغام جائے گا شاہ محمود قریشی کے دائیں طرف مسٹر موید یوسف جو ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری کرتے ہیں پاکستان کی وہ ہیں اور بائیں طرف بڑے ایک ایک ایمپورٹنٹ آدمی ہیں شبلی فراز صاحب جو پاکستان کے انفرمیشن منسٹر بھی ہیں پاکستان کے ترقی پرسند انقلابی شاعر جناب احمد فراز کے سابزادے ہیں یہ دن بھی پاکستان کی سیاست میں آنا تھا کہ احمد فراز کی شاعری کو سن کے پڑھ کے پاکستان کے پروگریسیو لوگ پروگریسیوزم کی باتیں کیا کرتے تھے اب وہ اس کومیڈی شو کا ان کے سابزادے حصہ ہیں تو ڈیٹوریشن کا اب یہ عالم ہے کہ جو پہلی جنریشنز تھی وہ پھر کچھ انلائٹنٹ تھی اب کی جو جنریشنز ہیں وہ پاکستان کو بدقسمتی سے کس طرف لے کر جا رہی ہیں یہ سوال آپ کے سامنے بھی ہے یہ سوال میرے سامنے بھی ہے آج کا بلت کل لفت ایزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ تاہر گورا کے ساتھ تاہر گورا کے ساتھ موسیقی